بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرینِ کرام پربردگارِ عالم نے اس امت پر دو عیدیں عطا کر کے بہت بڑا احسان کیا ہے عید کا معنی لوٹنے والی آدھا یعودوں سے ہے جو بار بار لوٹ کے آنے والی ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے ارض کیا تھا ربنا انزل علینا مائدتم من السمائے تقون لنا عیدن لے اولنا ولے آخرنا اے اللہ ہم پر آسمانوں سے دسترخان نازل فرماؤ جو ہمارے پہلوں کے لیے بید ہو اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے بید ہو دسترخان تو وہ کھا رہے ہیں اس مائدہ سے تو وہ کھا رہے ہیں لیکن عید پہلوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی خوشی جب آپ کے عیداد پہ گزرتی ہے یا آپ کی اولاد پہ گزرتی ہے وہ خوشی باہر صورت ایک بڑی خوبصورت تاریخ اپنے اندر سمو کر انسانی زندگی کے اندر لوٹ کر آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی کہ صبح قیامت تک جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں ان کے سامنے ایک مثالی کردار حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل خلیل اللہ کا بھی ہے اقبال نے کہا تا رنگین و سادہ ہے داستان حرم نہائیت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل یہ قربانیوں کے ایک تسلسل ہے دس زلحجہ کو قربانی ہے گھرانہ ابراہیمی سے اور دس محرم الحرام کو قربانی ہے گھرانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ سے بصورت حسین پاک اور ان کی آل اولاد کے ناظرین کرام ہمیں اس قربانی پر خوشی منانے کا حکم ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی تھی لیکن بندہ مومن کی خوشی کیا ہے کیا خدا سے بیگانہ ہونے کا نام خوشی ہے خدا سے دوری کا نام خوشی ہے آج ہماری خوشیاں شادی بیعہ کی صورت میں ہوں یا کوئی اچیومنٹس ہماری زندگی میں آتی ہیں ہم انہیں کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم اپنے رب سے بغاوت کرتے ہیں ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو غیر شریع ہوتا ہے ہم اس طرح سے پانی کی طرح اپنا روپیہ اس میں بہا دیتے ہیں جیسا کہ خوشی نہیں آئی بلکہ ہم اللہ سے باغی ہو گئے ہیں لیکن ہمیں عید العزہ یہ بتاتی ہے کہ خوشی خدا سے دوری کا نام نہیں خدا سے اور اس کی شریعت سے بغاوت کا نام نہیں بلکہ حقیقی بندہ مومن کی خوشی کونسی ہے اس کی بارگاہ میں سربہ سجود ہونے کا نام ہے اور جب بندہ مومن عید کے دن نئے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے جو خسنت رسول ہے ایک راستے سے جانا ہے دوسرے راستے سے واپس آنا ہے تاکہ وہ فقراء جو ایک راستے پہ ہیں انہیں بھی آپ نوازیں اور جو دوسرے راستے پہ ہیں انہیں بھی محروم نہ کریں اور یہ مدینہ میں فقراء کو پتہ ہوتا تھا کہ نبی کریم دونوں راستوں پہ نوازتے چلے جاتے ہیں اس کی بجاہ یہ ہے کہ آج اللہ نے مسلمانوں کو عید کی صورت میں جو خوشی دی ہے اس پر سب سے لازم ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر صدقہ اور خیرات کسرت سے کریں اور پھر پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں دو رکعت نمازِ عید ادا کر کے چھے تکبیراتِ زائدہ کے ساتھ ہم اعلان کرتے ہیں مالک اکبر تیری ذات ہے ہم تو تیری بارگاہ کے ادنا بیکاری ہیں گویا عید حقیقت میں وہی ہے جو بندگی میں گزرتی ہے اور اس کے بعد آپ اگر آپ پریشان بھی ہیں تو شریح حکم یہ ہے کہ آپ عید کے دن مسکرائیں خوشیاں بانٹیں لوگوں کو گلے سے لگائیں اور جس جو آپ سے ناراض ہے آپ اسے معاف کریں اور جس سے آپ ناراض ہیں اسے معاف کریں اور پھر یوں معافیاں مانگیں خوشیاں بانٹیں نئے لباس اور اس طرح اظہار کریں پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں لیکن اس دوران بھی آپ کو اسراف سے منع کیا گیا ہے فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے خرچ کریں تو راہِ خدا میں کریں اللہ کی مخلوق پر کریں لیکن ہمارے ہاں عید کیا ہے سارا گوشت اپنے فریزر میں فریز کر لیا اور یہ سوچا کہ اب ایک مہینہ یہ کھاتے رہیں گے تو بڑی عید بن جائے گی نہیں عید خوشیاں سمیٹنے کا نام نہیں ہے عید خوشیاں بانٹنے کا نام ہے آپ عید کے دن جب اپنی فیملی سے ملنے تو کسی ہسپیٹل میں چلے جائیں وہاں ایسے مریض ایڈمیٹ ہوتے ہیں جن کے چہروں سے مسکرات چھنی ہوئی ہوتی ہے آپ ذرا عید گفت لے کر چلے جائیں آپ کھانا گھر سے پکا کر لے کر چلے جائیں آپ وہاں کسی ایک بوڑے باپ کو دیکھیں جس کے پاس اپنے بیٹے کے علاج کے لیے پیسے لیں اور وہ اپنے ہاتھ میں ایک پرچی لیے بڑی مایوس صورت میں دیکھ رہا ہے آپ فقط اس کو جو اس کے دو چار ہزار ہیں آپ اس کو میڈیسن کے پیسے دے دیں آپ پھر اپنی عید کا عالم دیکھیں آپ محسوس کریں گے اصل میری عید اب ہوئی ہے کیونکہ میں نے اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کیا ہے آپ کھانا پکا کر لے کر جائیں گے ایک ہے وہاں پر مریض ہے اور ایک ہے ان کو اٹینڈ کرنے کے لیے اس کی فیملی کے لوگ ہیں ان کی کوئی عید نہیں ہوتی ہے وہ اپنے خاندان سے کٹے ہوئے ہیں ایسے میں اگر آپ ان میں جا کر خوشیاں بانڈتے ہیں آپ کسی جیل میں قیدیوں کو جا کر خوشیاں بانڈتے ہیں آپ کسی غریب مسلمان یا غیر مسلم بستی میں جا کر خوشی بانڈتے ہیں میرا رب آپ کے سمل سے بہت خوش ہوگا اور آپ کا اپنا دل اپنا ضمیر من کی دنیا میں وہ خوشی آئے گی کہ آپ محسوس کریں گے حقیقی عید آج میں نے منائی ہے کیونکہ عید فقط خوشیاں سمیٹنے کا نام نہیں خوشیاں بانٹنے کا نام میں آئیں جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن اپنے گھر سے نکلے اور دیکھا صحابہ کے جلو میں عید کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں تو دیکھا ایک بچہ دیوار سے لگا رو رہا ہے نبی کریم صحابہ کو کہتے ہیں آپ رکھیں میں بچے کے پاس جاؤں جب بچے کے پاس پہنچے کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو کہا یا رسول اللہ میرے پاس خوشی کے لیے کیا ہے میرے باپ کا سایہ میرے سر پر نہیں میں ایک شہید کا بیٹا ہوں نبی کریم صاحب اللہ علاق نے فرمایا بیٹا عید کے دن بھی کہا خوشی وہ منائیں جن کے سروں پر ان کے باپ کا سایہ ہو میرے پاس سنیں یہ میں کہہ سے نہ میرے پاس کوئی اچھا لباس نہ کوئی میرے پاس کھیلنے کے لیے خروٹ نہ کھانے کے لیے کوئی چیزیں نبی کریم صاحب اللہ علاق نے اس بچے کو اٹھایا اور اپنے گھر تشریف لے آئے صحابہ کو کہا آپ عیدگاہ کی طرف رخ کریں حضور آئے اور فرمایا کہ آئیشہ اس کو نہ لاؤ ام المومنین سیدہ آئیشہ تس صدیقہ نے اس بچے کو نہ لاؤ فرمایا اس نے حسنین کریمین کے کپڑے پہناو حسن و حسین کے جوڑے ان کو پہنائے جاتے ہیں جنتی شہزادوں کے جوڑے پہنائے جاتے ہیں قائن کی آنکھوں میں سرما لگاؤ اس کے بالوں کو آئل لگاؤ اور پھر کنگی کرو جب بیٹا بچہ خوبصورت تیار ہو جاتا ہے اس یتیم کو نبی کریم صاحب اللہ علاق اپنے کندوں پر اٹھا کر فرماتے ہیں بیٹا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ محمد تمہارے باپ عائشہ تمہاری ماں سیدہ کائنات تمہاری بہن اور حسن و حسین تمہارے بھائی ہیں اس بچے کے چہرے پر مسکرات آتی ہے نبی کریم اسے کندوں پر اٹھا کر لاتے ہیں اور اس کو چند پیسے عطا کرتے ہیں وہ بھی اکھروٹ لے کر ہنسی خوشی جب دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا ہے نبی کریم پھر اپنی نماز اور عید کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں آج ہماری عیدیں صرف ہمارے اپنے بچوں میں خوشیاں بانٹنے پر ہیں اپنی فیملیز میں خوشیاں بانٹنے کے لیے ہیں اپنے اردگرد کے ماحول کو ہم خوش دیکھنا چاہتے ہیں ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے محلے میں کوئی یتیم کوئی مسکین کوئی بیوہ کوئی ضرورت مند ایسا بھی ہے جو عید کی دن بھی منتظر ہے کہ ہم آئیں اور ان کی خوشیوں کے اندر شریک ہوں آئیں اپنی خوشیوں میں اپنے معاشرے کے ضرورت مند نادار لوگوں کو شریک کریں تاکہ آپ کو حقیقی عید کا لطف اور مزہ آئے حضرت امام جعفر السادق عید کے دن دروازہ بند کر کے آنسو بہا رہے تھے لوگ آئے عید ملنے کے لیے آپ رو رہے تھے آپ نے ارشاد فرمایا لوگو تم کہتے ہو آج روز عید ہے روز عید ہے میں تو عید اس دن کو سمجھوں گا جس دن میں ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے جاؤں گا امام جعفر السادق کا نام ایمان کی سند ہے ان کی محبت ایمان کی جان ہے وہ ہستیاں جو وجہ ایمان ہیں جو جنت میں ہمارے داخلے کا سبب ہیں وہ ہستیاں اگر عید کے دن بھی اپنے رب کی بارگاہ میں اس قدر خوف لے کر جا رہی ہیں اور اس قدر خوف کا اظہار کرتی ہیں ہم کس باگ کے مولی ہیں ہم نے قوم سے ایسا عمل کر لیا کہ ہم ایک ایسی عید کی خوشی کا اظہار کریں جس میں پتہ ہی نہ چلے کہ یہ مادر پدر آزاد بازار کے اندر جا کر اس کے شر سے ماں بہن بیٹی کی عزت غیر محفوظ ہو جائے یہ عید نہیں ہے یا اتنا کچھ خرید لیا جائے اور یوں اس کو لوگوں کے سامنے اس کا دکھلاوا کیا جائے کہ جو ہمارے معاشرے کے پسے ہوئے غریب نادار اور ضرورت مند ہیں ہمارے اس عمل سے ان کی جو پریشانیاں ہیں ان میں اضافہ ہو یہ عید نہیں ہے آئیں عید کی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کریں تاکہ ہمیں حقیقی عید کا لطف اور مزا آئے پروردگار عالم ہمارے ہر دن کو عید کا دن بنا اس صورت میں کہ ہم تیرے اطاعت کرنے والے اور تیرے محبوب کی پیری بھی کرنے والے بن جائیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين